مہنگائی کے سنامی میں پھنسی عوام پر گرانی کا ایک اور واہ ڈریپ نے چوبیس ہزار عدویات کی قیمتوں میں بائیس فیصد تک اضافہ کر دیا دل جگر میدہ مرگی اور دمہ سمیت ہر مرس کی دوا مہنگی کر دی بڑی کمپنیز نے ڈسٹریبیوٹرز کو نئے قیمتوں کے خط لکھ دیئے عدگلات میں بتہاشہ اضافے پر عوام کی دعائیاں دو دن پہلے ہم آئیں تین سو ستر روپے کی دعائی دیئے اس کے دوسری دن پہلے ہم آئیں تو پانچ ستر روپے کی دعائی دیئے ایک دن میں اتنی مہنگائی ہے یہ کس طرح پاکستان ہے ہمیں سمجھ سے با رہی سبتالہ نے سولے دے گو گریبان دیتی جائے دعائیاں سسٹیاں گیتیاں جائیں باقی تھا بہت ہی مہنگی ہے یہ کھان پین دی کرائیاں دی آرچی جان دی چلو اینی سولت ہے سبتالہ دی سولت نہیں مل دی دعائی اینی مہنگی کارتی تھی گئی ہے جنہ کے بنا چوڑ بولے ہونا ہی تھوڑا اینی مگی آئی دے باپ جودہ مریض آدمی کی کرے دا ہر اینی احراجات انہیں 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 امدری ہونی ہے انہیں جنہیں اینہ مگی آئی کا رھڑی ہے نئے پاکستان کی رات تو بہت لگائی تھی یہ نئے پاکستان ہے کہ ہر چیز کی اور دعائیوں کی قمتوں میں بھی زافہ ہونا تھا پی کی ایل آئی جون میں مکمل ہو جائے گا اور کامیابی سے چلے گا تھوڑا سا انتظار کریں بجلی اور گیس سب کچھ آ جائے گا ناکریاں نہ ملنے کا ایشو نہیں صحت کے محکمے میں چودہ ہزار نئی بھرتیاں کریں گے پولیس کلچر میں تبدیلی باتدریج ہوگی ایک دم ممکن نہیں سی ایم ہاؤس سے تین دفعہ لیٹر جاری ہوا کہ میرے کسی رشتہ دار سے رائیت نہ کی جائے وزیراعلا پرجاب کا پاکستان کیڈنی این لیوے ٹرانسپانڈ کا دورہ مختلف شعبوں کا معاینہ میڈیا سے گفتگو قرض کی فراہمی مکمل مگر اورنج ٹرین تحال نامکمل پنجاب حکومت منصولے سے متعلق چشن کشا انکشافات سامنے لے آئی ایکزم بینک چائنا نے ایک ارب باسٹھ کروڑ ڈالر دیئے مگر خرچ ایک ارب بائیس کروڑ ڈالر ہوئے گمنال چالیس کروڑ ڈالر کہاں ہیں پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی ریپورٹ نے کئی سوالات کو جنم دے دیا تامیرات کے دوران چودہ انسانی جانے زائے ہوں لواہیکین کو فیکس اکیس لاکھ اٹھتر ہزار روپے کی ادایگی کی گئی اسمبلی میں ریپورٹ جمع تحریک انصاف کا ایک اور دعویٰ جھوٹا ثابت میٹرو بس منصوبے پر تیس ارب روپے سے کم لاغت آئی پنجاب اسمبلی میں حکومت کا اعتراف تحریک انصاف نے میٹرو منصوبے پر ستر ارب روپے لاغت کا دعویٰ کیا تھا میٹرو بس کا منصوبہ پیپرا رولز کے تحت دیا گیا تامیراتی کام کی ذمہ داری ٹیپا اور لڈی اے کے سپورٹ کی تھی ریپورٹ سابق وزیرعالہ شہباز شریف کے غیر ملکی دوروں کی تفصیلات بھی سامنے آگئی شہباز شریف نے پانچ برس میں چالیس غیر ملکی دوروں کے اقراجات خود پرداشت کیے بلاول بھٹو کا نام ای سی ایل سے نہ نکالنے پر پیپلز پارٹی برہم پارلیمانی لیڈر حسن مرتضا کا آئیوان میں احتجاج کہا آئین سے بالا ہو کر فیصلے کرنے پر خرابیاں پیدا ہوں گی ظلفکار علی بھٹو کی سالگیرہ کی تقریب میں بھی حکومت پر تنقید وزرعظم ان کی بہن علیمہ خان پر سنگین الزمات آئیت کیے کہتے ہیں علیمہ بی بی عمران خان کی فرنٹ لیڈی اور رزاق داؤت کی فرنٹ مین ہیں بیرون ملک ظاہر ہونے والی ساری بینامی جائدادیں عمران خان کی ہیں صحافیوں کے ساتھ بدکلامی صوبائی وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری پنجاب اسملی کی سیڑھیوں پر صحافیوں اور آپوزیشن عراقین کا احتجاج وزیر اطلاعات کو ہٹانے کا مطالبہ نواز شریف کے بازو میں وقفے وقفے سے درد ہے آزہ کلب میں مبتلا مریض کے بازو میں درد خطرے کی بات ہے نواز شریف کے دل کے ڈاکٹر جیل میں جانا چاہتے تھے مگر نہیں جانے لیا گیا مریم نواز کا ٹوئیٹ جیل حکام کی مریم نواز کے ٹوئیٹ کی تردید نواز شریف کی صحت بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹرز روٹین کا چیک اپ کرتے رہتے ہیں جیل حکام نون لیگ کے لیے ایک اور بڑی مشکل رمضان شوگر میلز کیس کا ریفرنس مکمل شہباز شریف اور حمزہ شہباز ریفرنس میں ملزم نامزد ریفرنس چیئرمن ناب کو ارسال منصوری کے بعد احتساب عدالت میں دائر کیے جانے کا امکار لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کے ازاز میں الودائی تقریب تقریب میں چیف جسٹس اور پاکستان میاں ساخم نصار کی خصوصی شرکت وقلہ کا چیف جسٹس اور پاکستان میاں ساخم نصار کا شاندار استقبال وقلہ نے چیف جسٹس کی آمد پر پھولوں کی پتیان اچھاور کی ملتان روڈ پر سبزی منٹی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ٹی اے میں عملے کے مبینہ تشدد سے ریڑی بان جانبہ ساٹھ سالہ ریڑی بان محمد شریف کے ورسہ کا لاش چڑک پر رکھ کر احتجاج مظاہرین نے ملتان چونگی کو ٹرافک کے لیے بلوک کیے رکھا ٹی اے میں انتظامیہ نے محمد شریف کو بے ہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا مظاہرین کا الزام پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا ایک طرف تجاوزات کے خلاف بھر پورو آپریشن دوسری جانب معاملہ گول بلدیہ عظمہ کی آرب اور اپیوالیت کی جائیدانیں قبضہ مافیا سے باگوزار نہ کرائی جا سکیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے نو زونز میں جائیدادوں کی نشاندہی مگر ایم سی ایل شبہ سٹیٹ منیجمنٹ بدستور خاموش عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے زلائی انتظامیہ اور پولیس متحارے دس سال بعد زلائی کچہری میں مشتر کا کھلی کچہری اہل علاقہ نے شکایات کے امبار لگا دیئے مجموعی طور پر پچاسی درخواستے وصول ہوئی انسٹھ ڈی سی لاہور جبکہ چھبیس درخواستے پولیس سے متعلق تھی ڈیپٹی کمیشنر اور ایس پیس پی آپریشنز مستنصف فیروز کی مسائل فاری حل کرنے کی یقین دہانی سائلین میں قواتین کی بڑی تعداد بھی ارضیاں لے کر کچہری پہنچی وفاقی محتسب کا شکایات کے اندراج کے لیے موبائل ایپ مضارف کرانے کا اعلان لاہور میں سترہ ہزار شکایات پر کار روائی کی گئی تیس دن میں حل نہ ہونے والی تمام محکموں کی شکایات ہمارے پاس آ جائیں گی وفاقی محتسب سید طاہر شہواز کی پریس کانفرنس کہا لیسکو سے متعلق شکایات بھی اسی سسٹم کے تحت حل ہوں گی بچوں کے ساتھ زیادتی کے خلاف آگاہی مہم چلانے کا بھی اندیا وزیراعظم سیٹیزن پورٹل پر محکمہ سکول ایڈوکیشن سے متعلق شکایات کی بھرمار اتھارٹیز اور الائیڈ ڈیپارٹمنٹس شکایات حل کرنے میں ناکام متعدد ڈیپارٹمنٹس نے تاہل شکایات کو چیک ہی نہیں کیا چیف منیٹرنگ ٹیم کا سخت نوٹیس تمام اتھارٹیز اور الائیڈ ڈیپارٹمنٹ کو مرسلہ جاری شکایات حل کرنے کی آخری بھارنگ پٹواری نظام سے چھٹکارے کے لیے حکومت کا اہم اقدام محکمہ مال میں انقلابی تبدیلیہ لانے کا فیصلہ ارازی ریکارڈ سینٹر کا دائرہ کار تحصیل ہیڈکوارٹر سے دہی علاقوں تک پھیلانے کا فیصلہ شہری بینکوں سے بھی اپنی ارازی کی دستاویزات حاصل کر سکیں گے اوورسیز پاکستانیز کے لیے انٹرنیٹ پر اپنی ملکیتی زمین کا ریکارڈ دیکھا جا سکے گا وزیراعلا پنجاب نے محکمہ مال کو فنڈز جاری کر دیئے ایک سال میں تمام پروجیکٹس مکمل کرنے کا ٹاس ایل پی جی کی مصنوعی قلت برقرار ایل پی جی مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا ایک سو پندرہ روپے کلو والی گیس ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ روپے فی کلو پر پروک شہری مہنگی ایل پی جی قریدنے پر مضبور برائلر کل سات روپے اور آج نو روپے فی کلو مہنگا تین روز میں قیمت انیس روپے فی کلو بڑھ گئی دکانوں پر برائلر گوشت ایک سو ستتر روپے فی کلو فروکت ہونے لگا سیلز ٹیکس صدا نہ کرنے والوں کے خلاف ایف بی آر کی کاروائیہ جاری ایف بی آر ٹین کا ہمائل آرٹ گیلری ایچ آس آرٹ گیلری پر چھاپا تمام ریکارڈ کبزے میں لے لیا ہمائل آرٹ گیلری کے ٹیکس نیٹ میں نہ ہونے کا انکشاپ دونوں آرٹ گیلریز میں لاکھوں روپے کی پینٹنگز تصاویر اور فریم موجود رستہ میں پاکستان کو بھی دنگل میں شرکت کے اجازت نہ ملی بشیر بھولا بھالا نے عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا کوئی اشتہار نہیں دیا گیا دنگل میں شرکت کے اجازت دی جائے رستہ میں پاکستان نے ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرا دی اور چھوٹی سی عمر میں بڑے داؤ پیس نشتر پاک جمنیزیم میں جھوڈو کراٹے چیمپینشپ کا آخاز چار سو سے زائد بچوں نے خوب کرتب دکھائے